اسلام علیکم بچوں اسلام علیکم تیختیاری میں آج ہم جو ہمارے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ پیچ نمبر 96 پر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولوالعظم جلیل القدر اور مقدس رسولوں میں سے ایک ہے آپ کے بارے میں بنو اسرائیل کے کئی پیغمبر خوششوری دیتے چلے آئے تھے قرآن عزیز کی روح سے قرآن حکیم یعنی قرآن کی حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام کے وطن سے بغیر باب کے پیدا ہوئے یعنی آپ کی پیدائش بغیر باب کی ہوئے ان کی ولادت قدرت کاملہ کا اجازت ہے یعنی آپ کی ولادت اللہ تعالیٰ کی مکمل قدرت کا موزد وہ خدا کے طرف سے رحمت اور اس کا کلمہ تھے لکب مسیح پایا اور نام عیسیٰ یسو ہے شیر خوارگی ہی میں شیر خوارگی میں بیسپن ہی سے جب دودھ پیتے تھے لوگوں سے بات دے کی اور ماں کی پاکیزگی کی گواہے دی یعنی پاکدہ امنی کے بارے میں ایک شہادت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دیے جانے اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا حضرت عیسیٰ سے قبل بنو اسرائیل اعتقاد اور امال کے لحاظ سے بھرائیوں میں مبتلا تھے یعنی ہمیں بہت سی بھرائیاں تھی احلا کی لحاظ سے بھی اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی حتیٰ کہ اپنے ہی قوم کے پرغمبروں کو قتل پر دلیر ہو گئے تھے جھوٹ فریب بغز حسد جیسی باد احلاقیوں کو احلاق سمجھتے اور ان پر فخر کرتے ان کی مذہبی پیشواؤں نے دنیاوی دالج کی حاطر اللہ کی کتاب تو رات کو بدل ڈالا نیز خلال کو حرام و خرام کو خلال کرا دے دیا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کو کی قوم کی خدایت کیلئے متحق کیا تو انہیں کتاب اللہ یعنی انجیل سے نوازا ہے اور زمانے کے حالات کے مطابق قوم کی رہنمائی کے لئے انہیں موجزہ دیتا فرمایا تھے یعنی بنو اسیل نے ترات کو تبدیل کر لیا تھا حلال کو حرامی اور حرام کو حلال میں چینج کر گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل پتائی اور زمانے کے حالات کے مطابق ایسے سے موجزہ دی جن کی قوم کی رہنمائی کر سکتے تھے حضرت عیسیٰ پیغام میں ہدایت اور تبلیغ حق کی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنی قوم کو بوری عادتوں سے اقتناب یعنی بچنے اقتناب کرنے مال و دولت کے لالج سے بچنے اور ریش پرسند زندگی سے باز جانے کا سبق دیتے رہے لیکن بہت نورسل پر ان کی تبلیغ کوئی اثر نہ ہوا بس بچے یہیں تک کہ آج یاد کیجئے گا لکھو لیجئے گا اور یاد نہیں کر لیجئے گا تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے جتنا جتنا ہو سکتا ہے یاد کر لیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ